بدرینات میں فسے قریب دس ہزار لوگ سرکشت ہیں اپنی جان کی سلامتی کے لیے نعمیت روپ سے مندروں میں پراتنا کر رہے ہیں سمیس انبالتہ منوش بنو نے موقع کا جائزہ دیا اس وقت ہم بدرینات کے مندر میں تمام شردالوں جو یہاں پر فسے ہوئے ہیں وہ بدرینات کی شرند میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہے پربو جلد سے جلد اس مصیبت سے ہم کو باہر نکالو اور اس مندر میں ہرے راج جی کے تمام لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں ایسے میں مددر پدیش کا ایک جتھا ہم کو ملا ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے گناہ جلی کے رہنے والے ہیں اور رمشن سونی میں رہنا ہوں آپ کے لوگ کتنے سے آتے ہیں آپ کے لوگ ہماری چگوزہ ساتھ چگوزہ آدمی ساتھ ہیں تو ایک بار پھر سے بدرینات کے دروار میں آپ آئے ہیں کس امید کے ساتھ اسی امید کے ساتھ آئے ہیں کہ سرکشت گھر پہنچیں مانتہ جیب آپ جب تک یہاں آئے ہیں درشن لگاتر کرنا ہے آپ آئے تھے پردو سے یہ مانگنے کے لیے کہ ہم کو سب کچھ ملے لیکن مصیبت آپ کے سامنے آگئی اب ایک بار پھر سے آپ مندر آئے ہیں کیا آپ نے دعا کی دعا کی کہ سرکشت گھر پہنچ جائے آپ کو امید ہے کہ بدرینات آپ کو سرکشت پہنچیں گے بینہ کسی پریشانی سرکشت پہنچیں گے جی امید ہے جی بتائیں میرا نام سوریس پرسائد ہے میں بنگال کے طرف سے آیا ہوں مجھے بہت کشت ہو رہا ہے یہاں پر اب بول رہے ہیں ہیلیکپٹر بڑھ گیا ہے بڑھا نہیں ہے دو ہیٹھو ہیلیکپٹر چل رہا ہے تو میں بنگال کے موقھ مندری سے نمترن کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم دو ہیلیکپٹر بھیجے تمام لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ بدرینات کے مندر پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں صبح صبح اور ایک بار پھر سے ان کے در پر جا کر دعا ہر روز یہی وہ مانگ کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے جتنے ہی جلدی ہو سکتا ہے اس مصیبت سے انہیں بہار نکالے کیونکہ جو بیوستہ ہے وہ کافی نہیں ہیں اور کئی راجت کے لوگ ہر روز مندر میں آتے ہیں ہر روز مندر میں آ کر یہی مانگ کرتے ہیں کہ ہے پربو ہمیں اس مصیبت سے نکالو ہے پربو کیسے بھی وہ نکالو لیکن فلال جو بیوستہ سرکاری ہیں پر بیوستہیں نہیں آ پا رہی ہیں اس لئے ہم آئے کیونکہ لوگ ہر روز مندل میں آ کر دعا مانگ رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں بیاکل ہیں اور اب کسی پر بھروسہ نہیں ہیں ایک بار پھر سے ایشر کی سال میں آ کر وہ مانگ کر رہے ہیں کہ پربو بچاؤ اس طرح بدنینات مندل سے سیمسن کے ساتھ منوج منو